وہ واقعیتاً حقیقتاً انسان کی حیثیت سے مزیدہ ہے یہ ایک عام مفہوم ہے اس ٹوپیٹ ٹوپیٹ یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر کیسے کریں مراج یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے ہم افراد تحریک اسلامی سے جرا ہوا فرد وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کس طرح سے کریں یہ غالباً مقصود ہے اس سے لیکن یہ ضروری صرف تحریک اسلامی کے فرد کے لئے نہیں ہے یہ تمام پوری بنیر اور انسان کے لئے ضروری ہے لہذا یہ جو کیوں والی بات آئی ہے کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کیوں اور کیسے تو کیوں کا جواب میں دو طرح سے دوں گا ایک عام جواب اور ایک خاص جواب عام جواب یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے گن کچھ ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں جس سے وہ انسان بن جائے کیونکہ انسان شکل اور شکل و شباحت کے اعتبار سے انسان رہتا ہے لیکن وہ اپنے قوالیٹیز کی اعتبار سے اس کے اندر انسانیت کی قوالیٹیز پیدا نہ ہو تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے شکل و شباحت سے وہ انسان ہی دکھتا ہے لیکن حقیقت میں اپنے سلوک و آمال کے اعتبار سے اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے اپنے بشاتات کے اعتبار سے وہ حیوان بن جاتا ہے بلکہ حیوان سے بھی بلتر بن جاتا ہے بلکہ مابل لہذا اللہ تبارت کو تعالیٰ نے فرمایا اور یہ خاصیت انسان کے اندر ہے اللہ ہمیں خالد کے انسان نے انسان کے اندر یہ دونوں صفتیں رکھتی ہیں وہ انسانیت کے عروض پر جا سکتا ہے انسانیت اپنے اندر پیدا کر کے بہترین انسان بن سکتا ہے اور جب وہ اپنے اندر قوالیٹی پیدا نہ کر سکے وہ حیوان بن جاتا ہے اللہ تبارت کو تعالیٰ نے فرمایا یو نفسی وما سوغاها فألہمها فجورا وطاقوها فألہمها فجورا وطاقوها قد افلح من زکاها وقد خواب من لساها اللہ تبارت کو تعالیٰ یہ انسان کے نفس کے اندر انسان کو جب بنایا تو یہ دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھیں فجور کی بھی فسکو فجور اور برائی کرنے تحت تک جانے پھیں حیوان تک اتر جانے حیوان سے آؤ نیچے تک چلے جانے کی صلاحیت جانے پھیں اور تقوی کی صلاحیت تو اگر وہ تقوی خصوص کرتا ہے تو وہ بہترین انسان ملے گا تو اگر یہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو تو پھر میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں یہ ہر دنیا کی تمام جو لوگ انسان ہیں اس کے لئے مطلوع یہ ہے کہ وہ سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ بیس سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے شانتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بہترین سماج کی تشکیل چاہتا ہے انسان اور دنیا میں ہر جگہ تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر جو انسان جو صیرت ہے وہ صیرت اس کے اندر پیدا نہ ہو بہترین صیرت انسانیہ کی صیرت پیدا نہ ہو تو یہ تمام لوگوں کے مطلوب ہیں اب آئیے کہ ہم اپنے اب اس پہ آتے ہیں جو مطلوب ہے ہم حطیق شیرت کی تعمیر کیسے کریں تو تحریک اسلامی کے فرد کے لئے کیوں ضرور کی انقلابی تحریک ہے تحریک اسلامی کیا ہے انقلابی تحریک ہے اس کا نام لیتے ہی مسائب و مشکلات دائی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں ہر ہر لمحے اور موقع پر ایک سخت انتہان اور آزمائش کی کیسیت ہوتی ہے انسان جب اپنے آپ کو تحریک اسلامی سے جو لیتا ہے دو چیزوں کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے صاحب ایمان سے مومن سے دو چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی صدق میں آپ دیکھیں ایمان لاتے ہی اس تحریک سے جڑتے ہی اس دین سے جڑتے ہی یہ دین مومنٹ ہے یہ دین خود تحریک ہے تحریک اسلامی سے مراد دین اسلام ہے یہ حالت کوئی چیز نہیں ہے تو جب انسان ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کیا کر کے اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اس سے مطلوب ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے نفس میں انقلاب بڑا گئے اپنے نفس کو بڑا گئے اور ساتھ ساتھ اپنے ارد دین کو اپنے ماحول کو بدلیں جی دو چیزیں تو ہوتا کیا ہے میں نے جو کہا کہ مسائل اور پریشانیاں مشکلات دائی کے مومن کو تحریک اسلامی کے فرد کو یہ اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ سب سے پہلی جو بات ہے وہ سب نفس آدھا ہے 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 اس پر قابل نہ رہا ہے میں تفسیر نہیں جاؤں گا پوائنس کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے مسکل کو دھیان نہ دے وہ ہماری مسکل میں مانے نہیں ہے ایک کوئی صاحب اٹھیں گے اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا کلام کے نفس آدھا ہے جو پہلی تھی نفس آدھا ہے شہبات آدھا ہے شہبات آدھا ہے نمبر ایک اور نمبر دو اس کی اپنی اپنے فیملی کی ضرورتیں نیڈز ریکوائرمنٹ اپنی ضرورتیں اور یہ دائی سمطان لکھنا ہے لیکن دائی اپنی زندگی سے جب باہر نکلتا ہے تو جو سامنا کرتا ہے فیز کرتا ہے ایک اپنے نفس کی خواہشات کو اور شہبات کو دوسرے اپنی زندگی کو فیز کرتا ہے اور تیسرے مدوئین کے باطل افکان نظریات اپنی زندگی کو فیز کرتا ہے 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 شمع حق کو بجھانے کی کو فیش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو باتیں ہیں تو یہ باتیں یہ مطالبہ کرتی ہیں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ انسان ہم تحریک اسلامی سے جنور جلا ہوا فرد اپنی شیدت کی تعمیر کر کے اپنی شخصیت کی مراہی کے ارتقاء کے منازل تہر کرتا ہوا وہاں پہنچے جہاں جا کر وہ اعلان کرے وہ اعلان کرے اپنی ذات سے بھی مخاطب ہو اور دنیا والوں سے بھی مخاطب ہو کر کہ وہ کہے انی وجہ تو وجہ للذی فترز زمان وات والاربر حریفوں وما انامدہ وشکرچ دی اس مراہی پر پہنچے جا کہ میں نے تمام دنیا کی تمام خداوں سے تمام باقتوں سے تمام نظریات سے تمام جیلوں سے میں نے اپنے ہاتھ کو کار کر کے اے اللہ تیری طرف میں یقسل کو گیا ہوں اے میرے اے میرا رب میں تیری طرف متوجہ ہوگا میں تیرے بھی ہوں میں اپنے رب کی خشتی میں کسی کو شریف گیتے یہ وہ اعلان کرتا ہے اس کے بعد وہ زبانی حال سے یہ کہے یہ تو اعلان کرے اپنی زبان سے کہے اور اس کی حالت یہ بتائے کہ وہ شخص اس شخص کی حالت یہ بتا رہی ہے وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَسُ وَأُولَئِكَ أُمُسَّادِكُونَ یہ تمام جو چیزیں ہیں جو فیس کر رہا ہے اس میں وہ اللہ سے کہتا ہے اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ شخص تو اللہ کی نشرت کے لیے ہے کہ انسرونَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ اور اس کی رسول کی نشرت کے لیے ہے اس کا وجود اس کو جو کچھ بھی ملی ہوئی ہے ساری کے ساری چیزیں اللہ کے راستے میں کھپا جائے لیے ہیں تو جب وہ شخصیت یہاں پہنچتی ہے سیرت کی تعمید کے بعد تو اللہ کہتا ہے وَأُولَئِكَ أُمُسَّادِكُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے جائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تو سچے ہیں وہ اعلان کرتا ہے دنیا آبادوں کے سامنے دیکھیں جو میری باطن یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں اس کے بعد آپ آئینے یہ آئینہ ہے اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ کو ظاہری شکل و صورت نظر نہیں آئے گی اپنی باطنی ساری چیزیں باطنی نظر آ جائیں گی آپ کو اپنا ایمان نظر آئے گا حالانکہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن یہ وہ آئینہ ہے جو آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کے ایمان کا گرافت کتنا اوپر اٹھا ہوا ہے یا کتنا نیچے گرا ہوا ہے دائی وہ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ یہ کہے اعلان کرے اِنَّا بُرَاؤُمْ مِنْكُمْ وَمِنْمَا دَعُونَ اے مسلم کی نیت اُبَّا ہم بری ہیں ہم بری ہیں براؤں مِنْكُمْ ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمام خداوں سے معبودات باطل سے جنہیں تم پوچھتے ہو من اللہ اللہ ہم بلے اس سے مردیں کفرنا بکن کفرنا بکن کفر کیا میں نے انکار کیا تمہارا اور تمہاری خداوں کا تمہاری نظریات کا تمہاری عید روجیز کا ہم نے کفر کیا اور سینکار کیا کفرنا بکن وبدع بیننا و بینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدا اور شروع ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان کشمتش ہم راضی نہیں ہیں تم سے شروع ہو گئی عداوات اور بوس ہمارے اور تمہارے درمیان یہاں تک کہ تم لوٹا ہو ایمان دے صرف اللہ یہ اعلان کرے جن کی حالت اس آیتِ کریمہ کے مصداق ہو کس آیتِ کریمہ کونسی آئے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْنَّاسِ یہ کہ اسلامی کے افراد سے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْنَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَهُونَ کہ یہ کفر کی طاقت متحد ہو کر کے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے سب تیانے تو دروں ان سے اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ لوگ جمع ہو گئے تمہارے خلاف فَخْشَوْهُمْ تُو دَرُوْئِمْ سے لوگوں نے کہا لوگ جب کہیں تو کیا ہوتی ہے ان کی حامد خراب جائیتی ہے وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں کیا ان کے پاؤں کی نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کیا ہوتا ہے فَزَادَتُ ہُو ایمَانًا فَزَادَتُ ہُو ایمَانًا جب ساری دنیا متلہی ہو کر کے اس کی خلاف ہو جاتی ہے تو تحریک اسلام کے سلٹ کی تیسریت کیا ہوتی ہے ان ترکی زَادَتُ ہُو ایمَانًا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے فَزَادَتُ ہُو ایمَانًا وَقَالُوا تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کیسے ہیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينَ میرے لیے کافی ہے پیراندہ اب وہ بہترین مدد کرنے کیا ہے بھائی 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 یہ وہ بچا گیا ہے اپنی شخصیت کے تارے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا 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 ہے چیتے ہیں سب پانچ ساتھ منٹ باکی نہیں جا ہے کہ مجھے کریں میرا چھ بچے کتنی منٹ کے روشت کو بچھتی ہے جی نہیں سہی نہیں کرنے ساتھ پر بھائی آج منٹ ہے ساتھ پر بھائی زور کی بتائیے گا اور دس منٹ باکی رہے تو مجھے بتائیے دس منٹ بچا سکتی ہے کیونکہ ہمارے امیر ساتھ ہر پروگرام میں سبھاپتی بن کے آگیا تھے یہ بھی کچھ کہیں گے انشاءاللہ العزیز میں اپنے وقت میں سے بچانے کی کوشش کروں گا وادہ نہیں کرتا تو یہ اپنی شخصیت کی دامیر جاؤں کی کا جواب آیا اب ماتے ہیں کیسے اپنی شخصیت کی دامیر ہم کیسے کرے اس سلسلے میں سور مدسر کی جند آئیتی اور آل امران کی ایک آیت کا انتخاب ہم نے کیا اور گفتمو کے درمیان اور کچھ آئیتوں کا سکتا ہے تو سور مدسر کی چند آئیتوں بھی روشن میں دیکھیں کیونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہو رہے تھے یا ہو گئے تھے شروع ہو رہا تھا دیکھ دائی جگتا ہے یار کیا جا رہا تھا دائی کو کہا جا رہا تھا کہ اے محمد انتلک کہا گیا گیا اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایوہ المدسر اے کپڑے اور لپیٹ کر سونے بھالے کن فانفر وربك فکبر وثیابك فتطفر ورجز فانجر و لا تون تستطفر و لربی کا فسن ان آئیوں کے بغور کیسی ہے میں اگر اپنی گفتگو یا نہیں خلال کر دوں تو سمجھئے کہ ہم میں نے اپنی گفتگو کا حق حضر کر دی اس پر بغور کیسی ہے اللہ آئیے سلام مختصر تفسیر سے ان کو دیکھیں اللہ دبارک و تعالی کہتا ہے اپنے بندے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا تھا انہوں نے جبرائیل کو دیکھا تھا زمین و آزمان کے بیش میں شورسی پر جبرائیل بیٹھ کے ہوئے تھے تو عجیب سی کیسی اتاری ہوئی اور آئے اور اور لپیٹ کر سونے لگے تو کہا یا ایوہل متذر اے اور لپیٹ کر سونے والے اٹھو خبردار کرو اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کا اٹھو غور کیجئے ایک ایک بات پر غور کیجئے اٹھو اور خبردار کرو اور اس کے بعد خبردار کروگے تو سارے مسائل تم کو گھیر لیں گے پھر کیسے مواجہہ کروگے کیسے فیس کروگے کیسے کروگے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اے محمد اپنی دامن کے کپڑے کو پاک رکھو اپنے دامن کو پاک رکھو ورسی آبہ کیا ورسی آبہ کیا ورسی آبہ کیا اپنے دامن کو پاک رکھو ساکھ رکھو کوئی دھبا اُس پہ نظر نہیں آگی چاہیے تمہارے دامن پر چھوٹا سا دھبا لوگوں کو بہت بہا نظر آئے گا بہت بہت نظر آئے گا تو اپنے کپڑے ساف رکھو اپنے دامن ساف رکھو بچا کر رکھو اور گندگی سے دور رہو ورگو جزا فہجور اتنی بھی پڑائی گفر و شرک اور ڈگر جتنی بھی دنگی چیزیں اپنے آپ کو اُس سے دور رکھو فہجور ہجرت ہجرت سے فہجور دور ہو جاؤ اُس سے ہجرت کرلو اُس سے دور ہو جاؤ اُس کو چھوٹ گب آپ اُس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور احسان نہ کرو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کے لئے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صرف اور اپنے رب کی خاطر صرف کرو دیکھئے تلتیب سے میں اس کا خلاصہ آتا ہوں خلاصہ یہ ہے دو تین خلاصے نمبر ایک نمبر ایک نحایتوں میں جو باتیں آتا ہوں مجھے ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ الانطلاق الانطلاق کن فانزر الانطلاق انطلاق کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ پورے خوصلے کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کام کرنے کے لئے آتا ہا جاتا انطلاق اس میں تاخل نہیں کرتا پوری قوت کے ساتھ انطلاق تو انطلاق میں جو بات ہے یہ ایک نمبر ایک انطلاق تو آئیے انطلاق میں دیکھتے ہیں انطلاق میں کیا کیا ہے انطلاق میں سب سے پہلی چیز علم علم ہے کی نہیں کل ہمارے معنی نظر حضر صاحب علم پر تھوڑی سیگھ آپ نے دیکھا سب سے پہلی آئے جو آسمان پر سے زمین پر نازل ہوتی ہے وہ آئیت کیا نازل ہوتی ہے علم تو کیا ایمان سے پہلے علم یا ایمان کے پاس علم بہت اہم بات بہت اہم بات ہے یہ یس صدق تھا سچ کا حق ایمان سے پہلے علم اور تاہی صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی شکل صاحب تو میں قرآن سے آیت دے دے نام کر کے مجھے نہیں ہو جائے بھائی شکل صاحب بھائی شکل صاحب فاعلم فاعلم انم لا الہ الا اللہ تو علم تو ایمان ہے علم ہے اور علم کے بھائی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے کیا جانے آلے اور نہیں جانے آلے یہ اکسا ہو سکتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اور ایمان کا جوہر ہے ایمان جو ہے ایمان کا جوہر کیا ہے اللہ سے تعلق اللہ کا خوف اللہ کو درنا کیا کہاں تھا تو بات کو درنا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے تو وہ ڈرنے ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم آلہ تو علم نہیں بہت اس کے بعد جو دوسری چیز ہے سبر بات آئی ہے سبر ان اللہ ہوا صحابقی اور میں نے بتایا چونے یاد رکھیں انما سبر کے بغیر آپ نہیں چل سکیں گے اور سبر کی طریق مفہوم ہے سبر طائق مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہنا اس پر یہ سبر ہے اور مسائب اور مشکلات اس کو انگیز کرنا یہ بھی سبر ہے رکھتے سفر دائی کے لئے اس میں سبر کا ہونا لازمی ہے اس کے بعد عظم اور حوصلہ عظم اور حوصلہ فائدہ عظم تک جب عظم کر لو تو پھر جم جاؤں اور کس طرح سے جب تم فیصلہ کرو تو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو یہ بری خاص بات ہے صاحب دائی کے لئے پری خاص بات ہے اللہ پر بھروسہ تعلق باللہ اگر آئے گی تو میں انشاءاللہ کروں گا میں ابھی چلتا ہوں کیوں کئی صفتیں ہیں جن پر ذکر جن کا ذکر کرنا جن پر گفتگو کرنی ہے تو عظم اور حوصلہ اس کے بعد اللہ تباہ کرو اس کے بعد جو بات میں آتی ہے قربانی انطلاق قربانی قربانی کے بغیر کچھ بڑا نہیں ہے اور جو سروع میں میں نے باتیں بتائی ہیں کیا وہ بغیر قربانی کے ممکن ہے میں نے کہا ہے ایمان لاتے ہی جو معاملات جو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں یہ فیس کرنا ہے وہ چار چیزیں وہ بغیر قربانی کے ممکن ہے نہیں ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور تم کوشش کرو جہاد کرو اللہ کے راستے میں جب نکل گئے ہو جب تم نے لائے حیل اللہ کہہ کر کے تم اس دائر میں داخل ہو گئے تو اب کیا ہے جائے گو فِي اللہ جائے گو فی ستے اللہ کے راستے میں جہاد کرو کوشش کرو جب تم جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنی امان سے اور جب ضرورت پر جائے تو اپنی جہاد کرو اللہ نے کہا خیر لکن انکنتم تعلمون وَذَلَكَ خَيْرُ لَكُمْ انکنتم تعلمون اور یہی تمہارے لئے بھلائی ہے یہی بہتر ہے یہی خیر ہے اس سارے چیزوں کو انویس کر دینا اللہ کے راستے میں یہ خیر ہے اگر تم سمجھو اگر تم سمجھو اس کے بعد تفانی فِللہ تفانی فِللہ اپنی احب کو اللہ کے راستے میں لکھا دینا تفانی فِللہ قُلْ اِنَّ صَلَا فِي وَنُزْحِي وَمَحْيَا يَا وَمَمَا بَعْتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تفانی فِللہ کی مسائل ہے قُلْ اِنَّ صَلَا فِي کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تمام سبقی کی مومنین ہیں سب ہم اور آپ جب میں دیں کہو کیا ہم کہتے ہیں میں یاد کرا دوں پھر یہ آئیں ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان آئیںوں میں ہم اپنی شکل دیکھیں اپنے ایمان کی شکل دیکھیں اپنی ایمان کی کیتئیے کو دیکھنے کی کوشش کریں ہم اپنے آمان اور سلوک کو دیکھیں ہم اپنے کریکٹرز کو دیکھیں ہم اپنے مشن کو دیکھیں ہم کتنے صادق ہیں کتنے سچے ہیں ہم جو انتماع ہیں ہمیں اپنا رشتہ جو رکھا ہے اس کی نصداقیت کیا ہے اس کو دیکھیں کل ہم نصداقی کہو میری نماز اور میری تمام تر مراسل میں عبودیت و محیائی نماز میری نماز اور میری تمام تر مراسل میں عبودیت سب کس کے بھی اللہ کے لئے حق ادا نہیں ہوا تو کہا و محیائی اور میری زندگی اللہ کے لئے حق ادا نہیں ہوا کہا و مماز اور میری موت اللہ کے لئے یہ مستاقیت ہے یہ کتنا ہے یہ ہمارے انتر کتنا ہے دلیت اسلام کی بھائی ہے آتیس سال کے کاموں کا خوراتہ ہے اس ہال میں بتیس سال کی کوششوں کا سرمایہ ہے اس ہال میں لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے اگر ہمارے انتر یہ قوالیٹیز بیدا ہو جائیں اگر ہمارے انتر یہ قوالیٹیز بیدا ہو جائیں بھائیوں اس کے بعد تو دوسری چیز ہے تعلق باللہ تعلق باللہ تعلق باللہ کے بغیر بہت مشکل ہے نہیں ناممکن ہے مشکلی نہیں ناممکن ہے تعلق باللہ دنیا پرستی کی زد ہے جسے دن میں تعلق باللہ